شیطان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اختیار ہے وہ کسی کو غلط بات پر مجبور نہیں کر سکتا لیکن کسی انسان کے اندر اس کے جو صفلی جذبات ہیں ان کو بھڑکانے کا اسے اختیار حاصل ہے وہ پھونگے مارتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان کے دل پر اپنی تھوٹنی جمع لیتا ہے جیسے یہ سور کا مو ہوتا ہے اسے ہم تھوٹنی کہتے ہیں اسی طرح شیطان کی وہ تھوٹنی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ غافل دل جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے اس پر وہ اپنی تھوٹنی جمع کر پھونکے مارنا شروع کرتا ہے تاکہ وہ جو نفس کے تقاضے ہیں نفس امارہ انن نفس الا امارہ تم بھی سو وہ بھڑک اٹھے مشتقل ہو جائے تو جب بھی یہ کیفیت محسوس کرو فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یہ آیت قرآن مجید میں سورہ عراف پہ بھی آئی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ یہاں تک تو جن پہنے ہی یہی الفاظ ہیں البتہ اس کے بعد ہے اِنَّهُ سَّمِعُ عَلِيمِ نَقِرَا کی شکل میں صفات کی صورت میں آیا ہے یہاں اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ اس لیے کہ صرف وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے